جہاں بھی وہ وہی سے دو سدا سرکار سنتے گئے جہاں بھی وہ وہی سے دو سدا سرکار سنتے گئے سر آئین سنتے گئے پسے دیوار سنتے گئے سر آئین سنتے گئے پسے دیوار سنتے گئے جہاں بھی وہ وہی سے دو سدا سرکار سنتے گئے جہاں بھی وہ وہی سے دو سدا سرکار سنتے گئے میرا ہر ساس ان کی آگٹوں کے ساتھ چلتا گئے میرا ہر ساس ان کی آگٹوں کے ساتھ چلتا گئے ہاں میرے دل کے اڑکنے میں بھی وہ رب کا سنتے گئے میرے دل کے اڑکنے میں بھی وہ رب کا سنتے گئے گناہ گانا درودِ والی آنم بھیجت گل دیکھو اللہ تعالی نے کہا حکم کیا نا اِنَّ اللَّهَ مَلَائِقَطَوْا يُصْلُونَ عَلَى النَّبِيَاءَ اَيُوَ اللَّذِنَ عَمَنُوا صَلِّهُ عَلَيْهُ صَلِّمٌ عَلَى النَّبِيَاءَ اس میں کیا حکم ہے؟ میں تو یہ بتایا اللہ تعالیٰ کہ بیشش اللہ کے معصوم فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے پر ایوہملو تم بھی ان پر خوب درود خوب خوب سلام بھیجو تو صحابہ کرنا ہے حضور سلام کو سمجھ میں آتا ہے بھیج جائے درود کیسے بھیج جائے تو اللہ کے قبول حرمہ کہ کس نہ بھیجو اللہم صلی علی سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلا آل سیدنا ابراہیم انکہ نمید مجید اس میں کیا ہے اس میں درود میں ہے کیا ہم تو نہیں بھیج رہے ہیں ہم تو اللہ کو کہتے ہیں اللہ تو بھیجے اللہم صلی علیہ اللہ تو درود بھیجے اللہ سیدنا محمد ہمارے صدار محمد پر کما صلیتا جیسا تنہیں درود بھیجا اللہ ابراہیم ابراہیم بروال ابراہیم اور آل ابراہیم یہ ہم اللہ سے تو اللہ کو نہیں بتا تھا کہ یہ کہیں گے مجھے ہی اللہ کہتا ہے تم بھیجوں میں کہہ رہا ہوں اللہ تم بھیج ہمیں تو بھیجنا بھی نہیں آتا درود اللہ کہتا ہے تم اتنا ہی کیا تو تم اتنا ہی کہتا ہے میں بھیج بھی دوں گا تمہیں دس نکسے بھی لے دوں گا تمہارے دس درجے بڑا دوں گا تمہارے دس گناہی محمد دوں گا کتنا کہہ دو اللہم صلی علیہ محمد گناہ گاروں درودے والے والے بھیج کر جد دیکھو وہ تو یہاں دیکھتے ہو اپنے امتی کا نہ علماء کردار سنسے گئے وہ اپنے امتی کا نہ علماء کردار سنسے گئے وہ اپنے امتی کا نہ علماء کردار سنسے گئے امتی کا ان کی رغمت اللہم صلی علیہ محمد ہم کو کوئی ادھا بلائے ہم جواب دیں دوسری دور بلائے تو پھر دیر دیں تیسری دور بلائے تو پھر دیر دیں چوتھی بار بلائے بار بار اور جو پیشے پڑھ جاتا جاتا ہے یہ پیشے پڑھ جاتا ہے کیسے جھان چھوڑوں ہوتا ہے ہمیں ہوتا ہے لیکن وہ محبوب رحمت اللہ علماء کیسے رحمت اللہ علماء کہتے ہیں کہ میں صد دے جاؤں ان کی رحمت للعالمی پر پکارو چاہو جتنی بار ہر بار سنسے گئے پکارو چاہو چاہو جتنی بار جتنی بار ہر بار سنسے گئے کیونکہ آتا ہے فقیروں کے انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دے اور خود کہے مگتا کا بھلا وہ بکارو چاہو جتنی بار ہر بار سنسے گئے مزور جب مزور جب کسی میں پھلنے ان کی نات پڑھتا ہوں مزور جب کسی میں پھلنے ان کی نات ان کی نات ان کی نات توجہ کرو توجہ توجہ نات آشکل ناتے کہاں آشکل تو استغاثے ہیں کبھی اپنی بات کرتے ہیں کبھی اس کی بات کرتے ہیں کبھی یوں خود کی من کبھتے ہوتی ہیں بات ہے نات کی مزور جب کسی میں پھلنے ان کی نات پڑھتا ہوں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے گئے میدار ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے 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 آئے 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 پڑھتے 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 کیا ہو جاتا بھائی یوں یوں کرنے شکر دیکھتے بتاؤں کیا ہو جاتا میرا ایمان ہے وہ میرا اشعار سنتے میرے آقا کا معمون تھا کبھی رات کو نکل جاتے تحجد کے اپنے امت کے معاملہ دیکھتے کن کیا کر رہا ایک دفعہ میرا آقا رات کو نکلے تو کیا دیکھا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی نے قرآن پڑھ رہے ہے وہ بہت پیرا پڑھ رہے تھے صبح ہوئی تو حضور نے کہا کہ میرے ابو موسیٰ اشعری اس کو الحان دعود اسے ایک لحلتہ ہوا بہت اچھا پڑھتا رات کو میں سنا یہ سن کر ابو موسیٰ کہتے حضور آپ سنوے تھے حضور آپ سنوے اگر مجھے پتا ہوتا حضور آپ سنوے تو میں اور بنا کے پڑھتا میرا موسیٰ ایمان کر بھی میرے اشعر آج سن ہے یہ نات پڑھی جاتا یہ نات بڑھ رہا تھا بیٹھے بیٹھے بڑھ رہا تھا تو اسی وقت ایک شیر مجھ سے بن گیا وہ دیتے تھے وہ دیتے ہیں وہ گیتے گ غنم کو وہ دیتے تھے وہ دیتے ہیں وہ ہی دیں گے غلاموں کو یہ وہ در ہے جہاں مگ نے کہاں ان کا سن ہے یہ وہ در ہے جہاں مگ نے کہاں جہاں ہی دو ہے تو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ عمانی دل جان نہیں کہو کیا ہے وہ جو یہ ہا نہیں مگر ایک نہیں کہ وہ گا نہیں یہ وہ در ہے 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 جہاں ہم جب نے کہاں ان کار سنتے ہے یہ وہ در ہے جہاں ہم گ در کار سنتے سنتے